بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرس کسی میٹمز کرونا وائرس کی جو علامات ہیں جو آپ کو اللہ نہ کرے ہو جائے یا کسی اور کو ہو تو آپ وہ علامات دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس آدمی کو کرونا وائرس ہے اس کا کمپلیٹ ویڈیو کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے تو جائیے گا ضرور چیکیجئے گا اور اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو دوستو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے جو چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھن انٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ کرونا وائرس کی لیٹس اپ ڈیر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حالی میں چین کے شہر وہان سے نکلنے والا کرونا وائرس اب تک تقریباً 188 سی ممالک میں پھیل چکا ہے جس میں اٹلی فرانس برطانیہ اور جو خود چین ہے وہ شدید سنگین حالات سے گزر رہا ہے بہت ہی نازک حالات ہیں خصوصاً ایران اور اٹلی وہاں پہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق سروے کے مطاب ان کے اپنے کاؤنٹ اون کے مطابق ڈیلی سات آٹھ سو اموات ہو رہی ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے بلکہ یہاں تک کہ مردوں کو دفنانے کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے تو دوستو کرونا وائرس کی ابھی تک پوری دنیا میں کوئی ویکسین تیار نہیں ہو سکی کوئی علاج دریافت نہیں ہو چکا یہ صرف اتیات سے ہی اس سے بچا جا سکتا ہے یہ وائرس صرف اتیات اور حفاظتی اقدامات کی وجہ سے ہی کنٹرول ہو سکتا ہے تو جب یہ وائرس اٹلی میں پھیلا تو لوگوں نے خیال نہیں کیا انہوں نے حفاظتی اقدامات نہیں اپنائے جس کی وجہ سے آپ اٹلی کے حالات دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اٹلی والی سیم سیٹویشن ہی اب پاکستان میں بن چکی ہے لوگ اتیات نہیں کر رہے گورمنٹ نے لوگوں کو چھٹیوں کی ہے تعلیمی ادارے بند کی ہیں دفاتر بند کی ہیں تو لوگ پکنگ بنانے کے لیے باہر آگئے ہیں گھمنے پھرنے کے لیے باہر آگئے ہیں تو اس لیے تمام پاکستانیوں کو گھروں سے باہر مت نکلے ماسک کا استعمال کریں انفاظتی تدابیر اپنائیں دن بے دن پاکستان میں کرونا وائرس کے مسلسل پیشنٹس آتے چلے جا رہے ہیں تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اب تقریبا 650 کے لگ پیشنٹس ہو چکے ہیں پاکستان میں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے پنجاب بھر میں پورے پاکستان میں 144 نافذ کر دی ہے صرف میڈیکل سٹورز کھانے پینے کی اشیا جنرل سٹورز اور بیکریز وغیرہ اور گوشت وغیرہ کی جو کھانے ہیں وہ کھلی ہیں باقی پورے پاکستان میں کمپلیٹ پبلک جو ایریاز ہیں پپلے ایریاز ہیں سہرت افریق کے جو مقامات ہیں جہاں پر گیادرنگ زیادہ ہوتی ہے وہ مکمل پاکستان نے بند کر دی ہیں لاکڈون کر دیے گئے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے اس کے باوجود کافی زیادہ لوگ پھر باہر چل پھیل رہے ہیں سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں تو اس بات کو پھر مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے پورے پاکستان میں آرمی ہائر کر دی ہے اقدامات سے ہی ممکن ہے کہ ہم اس وائرس سے بچ سکیں تو دوستو چلیے آپ کو بتاتے ہیں افاسی اقدامات جنہیں اپنا کے آپ کرونا وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں کرونا وائرس کپڑے پر پڑے تو نو گھنٹے رہتا ہے کپڑے دھونے یا دوپ میں رکھنے سے یہ مر جاتا ہے سابون اور پانی سے یہ دھول جاتا ہے یہ جرسیم دس منٹ تک ہاتھوں پر زندہ رہتا ہے تو سینٹائزر اور ہینڈ واش سابون سے بار بار ہاتھ دھویں گرم پانی استعمال کریں سرج کی حرارت لیں پینے کے لیے بھی گرم پانی استعمال کریں کرونا وائرس کا سائز چار سو سے پانسو مایکرو قطر ہے اس کی وجہ سے یہ کسی بھی ماسک سے نہیں گزر سکتا ہے تھنڈے پانی اور کھانے سے پریز کریں آئس کریم بلکل نہ کھائیں بچوں کا آئس کریم سے دور رکھیں ماہرین کے مطابق کرونا وائرس فیپروں تک پہنچنے سے پہلے گلے میں چار دن گزارتا ہے جسے متاثر شخص کھانستا ہے اور گلے میں تکلیف محسوس کرتا ہے اگر اس دوران مریض پانی سے زیادہ پیے نمکین یا سرکہ امیز پانی سے بار بار گرارے کرے تو وائرس فنا ہو جاتا ہے یہ ہوا میں نہیں پھیلتا کسی چیز پر رہتا ہے اس کی زندگی بارہ گھنٹے ہے پنگ سے اپنے ہاتھوں کو کم سکم 20 سیکنڈ تک بار بار دھائیں چھینکتے یا خانستے وقت اور بہتی ناک ساف کرنے کے لیے ٹیشو پیپر کا استعمال کریں ٹیشو پیپر ایک بار استعمال کے لیے ہوتا ہے دوبارہ استعمال نہ کریں استعمال شدہ ٹیشو پیپر کو مناسب طور پر تلف کر دیں ٹیشو پیپر نہ ہو تو چھینکتے یا خانستے وقت موہ پر ہاتھ رکھنے سے گریز کریں کورنی موڑ کر اگر آپ کو نزلہ زکام ہے تو دوسروں سے دور رہیں گلے ملنے یا ہاتھ ملانے سے گرہیز کریں ڈسپوزیبل ماسک پہننے وائرس سے متاثرہ مریض کے قریب نہ جائیں پالتو جانوروں سے اتل مکان دولی افتیار کریں جانوروں کے گوشت اور انڈوں کو اچھی طرح پکا کر استعمال کریں ماسک پہننے سے پہلے ہاتھوں کو سابون سے دھوئیں ماسک کے کرر والے حصے کو باہر کی طرف رکھیں ماسک نم ہونے پر فوراں تبدیل کریں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں بچوں کو پانی کی بوتلیں دیں وقفے وقفے سے پانی پینے کا کہیں بچوں کو سکھائیں کہ چھینک مارتے وقت بازو آگے رکھیں بچوں کو پیار کرتے وقت چہرے سے چہرہ نہ ملائیں آٹھ سے دس گھنٹے رات کی نیند پوری کریں پاس پوٹ سے پرہیز کریں کیمیکل سے نیند اور قوت مدافیت متاثر ہوتی ہے بچوں کو دوز انڈے کیلے کینو کھلائیں سائنٹائزر چھوٹے بچوں کے گلے میں لٹکا دیں تھوڑی تھوڑی دیل بعد ہاتھوں کو ساف کریں چھینکتے یا کھانستے وقت اور بہتری ناک ساف کرنے کے لئے ٹیشی پیپر کا استعمال کریں پانی اُبال کر زیادہ سے زیادہ پیئیں اپنے ناک یا چہرے کو مت رکھنیں وائرس سے متاثرہ شخص کو الگ تھلگ رکھیں عجوم والی جگہاں پر نہ جائیں گیر ضروری اپنے گھروں سے باہر مت نکلیں ماسک پہنا وینٹی لیٹر مارکس پہنے سے بہتر ہے گھر میں رہنا آئی سی یو میں رہنے سے بہتر ہے ہاتھ دھونا سنگی سے ہاتھ دھونے سے بہتر ہے تو دوستو یہ ہیں چند افاظتی اقدامات چند افاظتی تعتبیر جو اپنا کے آپ کرونا وائرس سے خود بھی بچا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس افاظت سے بچایا جا سکے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کرونا وائرس سے بچ سکے تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس طرح کے مزید کرونا وائرس کی لیٹس اپسیت جانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹے کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی لیٹس کرونا وائرس کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ہے مورشاہ کو اجازہ دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے ڈیر سارا پیار اللہ حافظ سٹے ہوم سیو پاکستان پاکستان زندہ بات